اور چند سفیلی فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں دیکھ کرنے کے سہنے میں یہ حد کرتا ہوں کہ میرے متعلق محترم صدرہ صحیح جرین الحسن کا مدد اللہ علیہ نے جو کچھ کرمایا ہے یہ ان کی محبت ہے شکت ہے انعیت ہے میں جو کچھ ہوں میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں البتہ یہ ضرورہ کہو گا کہ مجھے پاس کیے طریقت رہا ہوں گا سید 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 مسائد حضرت قبلہ حضرت قبلہ یہ سید حضرت قبلہ خواجہ کی محمد فاروخ صاحب رحمانی جو شکت تھی جو محبت تھی جو انعیت تھی وہ آپ حضرات کو جس قدر معلوم ہے اس سے بہت زیادہ آپ حضرات کے علم میں جتنا کچھ ہے وہ ہے مگر یہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے آپ کتنی محبت رکھتے ہیں کتنی شبت سرماتے ہیں بار مرکبہ میں اپنی تکریر سے خارج ہو کر خادی راوت کے وقت حضرت کے پاس خادل ہوتا تھا اس وقت صرف ایک دو دوست مجھوری میں خادل ہوتے تھے تو باوجود اس کے بے تکلپی تھی اور جب محبت آ جاتی ہے تو تکندقات اٹھ جاتے ہیں تو حضرت پھر بھی کتنے کی کوشش فرماتے تو میں آ کر وہ مبارک گذنوں پر ہاتھ رکھ دیتا یا پیروں پر ہاتھ رکھ دیتا کہ حضرت آپ نہ اٹھئے آپ تشریف رکھ دیتا تو اس وقت بار مرتبہ آپ ایسے قلبات ارشاد کلاتے تھے جو میں اپنی زبان سے اپنے متعلق نہیں چاہتا بار مرتبہ میں تیار کرتا تھا کہ اسے پانچ میرک کے لئے حاضری دے جاؤں تو دو دو بھینٹے لگتا تھا نہ میرا اتنے پر دن چاہتا تھا نہ حضرت مجھے اجازت دیکھے ایک مرتبہ بھائی شوفی رحمت اللہ صاحب قبلہ سے کچھ میرا معاملہ ہو گیا تو میں نے حضرت صاحب کی قدمت میں جا کر شکایت کی اور میں رو پڑا اس طرح میں نے شکایت کی جا کر تو میں رو پڑا حضرت کی قدمت میں اور رو کر میں نے شکایت کی کہ میں بلکل دیکھ اسوح تو حضرت صاحب باوزنو دسکے کے سوحی صاحب آپ کے محبوب کریم ملید اور خلیفے حضرت صاحب بہت خفا ہوئے اور یہ اللہ اللہ یہ لحظ شاعتم ہے تم کیا جانتے ہو اس کو اگر مادروں میں ہے ہم نے اس کے لیے کتنی دعویں دی ہے اور یہ تو کہاں پہنچایا آپ پریشت کو کچھے دلوں میں میر شریف جانے پر خیال تھا میں اور صاحب یہ بات کیسے مجھے بمبئی کے لوگوں نے دار نہیں کیا میں خیلی بات نہیں میں نے خیال دیا کہ انڈیا میں میں پہلے کبھی نہیں گیا کہاں تکریریں کروں گا اور کہاں حضم شریف حاضری بھی جو گا اور دیلی بھی جاؤں گا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں حضم شریف میں حاضر ہوں بڑا مجمع ہے اور میں چکریر کر رہا ہوں اور بھاجہ اے فاجگام مہین بے کتام والی اے انکرستان حضرت فاجہ مہین الحق پہ ورسی حسن سنگری چشتی ادمی سکاہ غریب نواب اپنے روضہ انہوں نے سکاہ ہے جو گا واللہ العظیم جو پاک میں سے لے جو کچھ میں حضم شریف جب حضرت حضر غریب نواب قبلہ تشریف لائے تو آپ کی تاری مبارک شیط اور بار مبارک آپ سے گنگر یالے تھے اور اتنے خوبصورت تھے تو میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بار کسی کے لے اور بہت بزرگ ہوتی ہیں جن کی سپید داریاں تھی اور انہوں نے چدر ان پر اوڑی ہوئی تھی وہ پندرہ بیس بزرگ تھے تو میں نے کہا کہ حضرت فاجہ صاحب سے بار کسی نے خوبصورت ہے تو وہ فرماتے میں کہ جو بھی دیکھتا ہے مجھے ہی کہتا ہے کہ حضرت صاحب کے بار مبارک بڑے خوبصورت ہے میرے اور فاجہ غریب نواب قبلہ کے درمیان تقریباً پانچ کھوٹکہ پر بلکل آم میرے سامنے پھر میں اور فاجہ کا قبلہ دونوں زمین سے انچے ہونے شروع ہوئے یہ مجھے نہیں پتا کہ میں ایسے انچا ہوا کسی پر تھا بس میں اور فاجہ کا قبلہ دونوں جو اوپر ہونے شروع ہوئے تو مجھے وہ مطانات اور لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کے چہرے نظر آتی ہیں پھر دینے انچے ہوتے گئے تو چہروں کے نقوش نہیں گندل کے ایسے نشان نظر آتی ہیں پھر اتنے انچے چلے گئے اتنے انچے چلے گئے کہ نیچے کچھ نظر نہیں آتا اور فاجہ صاحب کی بڑا میرے سامنے مجھے نہیں پتا کتنے انچے آپ مجھے دو گئے اور آپ مجھے دیکھ رہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا تک کبھی کبھی آپ دیکھ کر ہلکی سی مسکرات کرنا جن میں یہاں کھل گئے تو میں نے اسی وقت حضرت صاحب کو سہلک ہوگیا کہ میں نے یہ خواب بکھایا تو اس کی تابیر کیا فرمانے لگے کہ حضرت صاحب نے درجہ بہت اونچا کر دیا بہت اونچے مقام پر سمجھا دیا ہے تو میں نے ارس کیا کہ حضرت میں تو اس لائق نہیں ان کا بڑا خرم ہے اور ایک تابیر میری سمجھ میں بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ میرا فیال تھا کہ میں تکنینیں بھی کروں گا تو نگرانیں بھی ملیں گے اور شہرت اور عزت بھی ہوگی اور حضرت کی زیارت بھی کروں گا تو مجھے یہ تابیر سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ تقریروں سے اونچا ہو کے آ تقریروں کا خیال کر کے نہ آ میری زیارت کو تقریروں کا تفیلی نہ بنا بلکہ خاص میری زیارت کے بعد یہ کہاں چھوڑ دے کہ میں تقریریں کروں گا اور شہرت بھی ہوگی عزت بھی ہوگی اور نگرانیں بھی ملیں گے تو فرمانے لگے کہ یہ تابیر بھی صحیح ہے تو جب آپ خالص ان کی جارت کے واسے جائیں گے تو بہت کرم ہوگا اور بہت اونچے مقام پر پہنچا ہے چنانچہ میں ویزہ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ ویزہ اس شرط پر دے کہ آپ وہاں کوئی تقریر نہیں کریں ایسی دیدر بھر کے دے حلق نامہ بھر کے دے میں نے کہا کہ میں اگر کسی جگہ جمعہ پر ہوں تو لوگ وہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں تو اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی جمعہ پر آجو تو جمعہ پر آنے میں کیا ہے وہاں تو خطبہ پھول جانے آپ جمعہ پر آنے میں بھر آنے میں رکھتی مجھے ویزہ دے ویزہ دے دیا اور میں چلا دیا تو یقین مانی ہے کہ میں پہلی مرتبہ گیا تھا انڈیا میں کوئی واقع نہیں تھا کوئی جو سے نہیں تھا جانا آنا نہیں تھا مگر جس جگہ بھی میں گیا جہاں بھی میں گیا میری اتنی لوگوں نے عزت کی اتنا احترام کیا کہ کوئی مجھے تکلیب نہیں اور خاص روز کے دنوں میں میں اجمیس کی میں حاضر رہا تو چار دن میں وہاں حاضر رہا تو حضرت صاحب طبلہ سے پاک جب آیا اسے میں نے حالات کلائے تو آپ نے بار بار سنمایا تو اس طرح آپ کی بڑی شکت بڑی محبت تھی میں اپنے دل کی قیفیت آپ کو نہیں خطا کریا ان لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قدر معلوم ہے یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے موت العالم کا موت العالم ایک عالم دین کی موت جو ہے یہ جہان کی موت ہے تو یہ جو حضرات علماء رضبانیین اور علیاء کاملین اور عارفین ہوتے ہیں ان کی زبات و قدسیات زمانے کے لیے امن اور سکون اور ورکتوں اور رحمتوں کا باعث ہوئے ہیں ان کے اٹھ جانے سے بڑے مقصان ہوتا ہے آپ کو کیا بتایا جو لوگ ذنہ دار ہیں ان سے پوٹ کر دے ان پر بوجہ کرتا ہے ان کی کمر ٹوم جاتی ہے وہ ہمیشہ روتے ہیں تو یہ بڑا ناظر قسم کا معاملہ ہے بہر صورت آج بھی میں آیا ہوں جہاں تو میں جب بیٹا ہوں کوئی سوپر مسنح شریف حالی نظر آئی میرے زل سے پوچھ لیے اتنے سال ہو گئے حضرت صاحب کے پاس بیٹھ کے میں شکریف کرتا ہے اور آپ کو دیکھ کر رہے تھا اور آپ کی جو چیزیت ہوتی تھی اور جو شفقت اور محبت کا عالم ہوتا ہے وہ میں نے جانتا ہے ہر ایک کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوتے ہیں جو الفاظ میں پیشنے کیے جا سکتے وہ احوال ہوتے ہیں اور احوال احوال میں نہیں آسکتے بہر صورت اللہ سبارت و تعالیٰ ان کے طرح جواب بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے ساری ہے یہ میرا آج جہاں آنم بھی قرابت ہے اس لیے کہ تمہیں ساں سے میں آپ کا وقت زہر نہیں کرتا بہر صورت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشنے کی کہ میں نے حاضر ہوکا صدرات کی زیارت کا شرط بھی آتی کرنا تھا اور کنھ اپنے ٹوٹے ٹوٹے احوال میں دیان کرنے کا شرط بھی آتی کرنا تھا تو اللہ نے مجھے محروم نہیں فرمایا اور یہ کرامت ہے میرا یہاں آجا اورنا اثر کی نماز تک امید نہیں کہ میں حاضری دے سکھوں وقت کیونکہ مقتصر ہے اور میں نے آیا کریمہ جو پڑی ہے اور مجھے پڑی ہے